بسم اللہ الرحمن الرحیم پرادرانی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درودہ تاج شریف کی بڑی فضیلت ہے جن بھی اچھے مقاصد کے لیے اس کا ورد و وزیفہ کیا جائے تو اللہ تعالی جلد اچھے نتائج عطا فرماتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی رہبر و رہنماء کی رہنمائی میں یہ عمل سر انجام پائے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں درودہ تاج سنیے سماعت کیجئے اور اپنے سماعتوں کو درودہ پاک کے برکت سے مزین کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقحت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطور متحر منور في البيت والحرم شمس الدوحہ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کهف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاسمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمعراج سفره و صدرت المنتهى مقامه و قاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاطین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الفقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابل قاسم محمد ابن عبدالله نور من نور الله نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بکماله کشف الدجاب جماله حسنت جمی و خساله صلو علیه و آلیه و صحبی و سلموا تسلیما حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا